بھوپال گیسٹ رازدی کے دوشی وارن انڈرسن کی موت ہو گئی ہے انڈرسن ڈرسل یونین کاربائٹ کمپنی کا چیئرمین تھا انیس سو چوراسی کی دو اور تین دسمبر کی رات کوئی بھول نہیں سکتا کہتا ہے کہ لگ بگ پانچ لاکھ لوگ بری طرح سے پرباویت ہوئے تھے بھوپال گیسٹ رازدی سے یونین کاربائٹ 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 کمپنی کا چیئرمین ہوا کرتا تھا وارن انڈرسن راتو رات اسے بھگایا گیا کچھ ورگ کا ایسا ماننا ہے اور کچھ لوگ کا یہ کہنا ہے کہ وارن انڈرسن بھاگ گیا حالانکہ تب سے لے کر کے آج تک انیس سو باندبے میں بھوپال کی ایک عدالت نے وارن انڈرسن کو بھگوڑا گھوشت کیا تھا اور تب سے لے کر کے آج تک وارن انڈرسن ہندوستان کے ہاتھ نہیں لگا وارن انڈرسن جو اس وقت یونین کاربائٹ کا چیئرمین تھا اور جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میتھائل آئیسوسائنائٹ گیس یونین کاربائٹ کے پلانٹ سے اس کا رساؤ ہو رہا تھا لیکن باوجود اس کے منیجمنٹ نے وارن انڈرسن کے رہتے ہوئے بہت لاپروائی کی تھی اور اس وجہ سے پانچ لاکھ لوگ بری طرح سے دو تین دسمبر 1984 کی رات پربھاوت ہوئے تھے